خداوند یسو مسیح کے خوبصورت پرفضل جلالی نام میں گریس نیٹورک ٹیلیوزن دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کی سلامتی ہو میرا نام پاسٹر تنویر بھٹی ہے اور میرا تعلق شہر کراچی سے ہے آج پروگرام کلام صداقت میں ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے اور خدا کے کلام میں سے ہم عید پینتی کوست روح القصد کے تعلق سے ہم بات کریں گے اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں خدا کے بے حد فضل کے لیے اس کی ساری نعمتوں برکتوں اور بخششوں کے لیے عزیز بہنوں اور بھائیوں آپ جیسا کہ خدا کے کلام میں سے اس بات کو جانتے بھی ہیں اور آپ اکثر سنتے رہتے ہیں پینتی کوست کے تعلق سے پینتی کوست جو ہے وہ پچاسویں دن کو ظاہر کرتا ہے اور اسے ہفتوں کی عید بھی کہتے ہیں خروج کی کتاب کے چوتیسویں باب میں لکھا ہوا ہے اور اس تشنا میں بھی ہمیں اس کے تعلق سے ملتا ہے اور پھر اسے فصل کاٹنے کی عید بھی کہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اسے نظر کی قربانی کی عید بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بائیبل مقدس میں سے اس بات کو کہ روحل کس کی معموری اور روحل کس کی حضوری اور روحل کس کی جو جمبش ہے وہ امانداروں کی زندگی میں بہت ضروری ہے پینتی کوست کے دن پینتی کوست کے موقع پر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ روحل کس کے جو اثر تحریک اور طاقت کے بغیر ایک اماندار جو ہے وہ مؤثر میاری فاتحانہ شادمان محبت بری زندگی نہیں گزار سکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روحل کس سے بھرا ہوا اس کی زندگی میں شادمانی ہو اس کی زندگی محبت کرنے والی ہو اور روحل کس جس کی الہی شخصیت اساس کردار پاک اور جمبش جو ہے وہ بارش کی اس پھوار کی طرح نرم اور سلاب کی طرح زور آور ہے اس کی گریفت اور فاقت میں رہنے کے لیے امانداروں کو خدا کے لوگوں کو پیاسے ہونا چاہیے اور جب ہم اس بات کے پیاسے ہوں گے تو پھر میں امان رکھتا ہوں کہ خدا کا پاک روح ہمیں اور زیادہ خرچ کرے گا خدا کا پاک روح ہمیں اور زیادہ استعمال کرے گا ہم دیکھتے ہیں امان کی کتاب کے متعلق جب ہم جانتے ہم گوھر کرتے ہیں اس پر تھوڑا سا تو امان کی کتاب جو ہے وہ ابتدائی کلیسیا کی نشنما اور اس کی ترقی پر جو ہے وہ روشنی ڈالتی ہے اور امان کی کتاب کا جو مرکزی لفظ ہے وہ ہائی روح القص ہے اور امان کی کتاب جو ہے وہ روح القص کے کام کو بہت زیادہ بیان کرتی ہے لیکن اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں اور خدا کے کلام کو سیکھیں میں آپ کے سامنے بائبل مقدس میں سے اہدِ اتیق میں سے اہدِ اتیق میں سے پرانے اہدنامہ میں سے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں سے یوہل نبی کے صحیفہ میں سے ایک ریفرنس آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرنے لگا ہوں یوہل نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باپ ہے اس کی اٹھائیسویں آیت ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے اور اس کے بعد میں ہر فردِ بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے تمہارے بڑے خواب دیکھیں گے اور جوان رویا دیکھیں گے بلکہ میں ان ایامِ غلاموں اور لونڈیوں پر اپنا روح نازل کروں گا خداون اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے آمین بائبل مقدس میں سے ہم نے یہ جو ریفرنس خدا کے کلام میں سے پڑا ہے حوالہ پڑا ہے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خدا کے کلام میں روح القص کے تعلق سے جو پیشنگوئی کی گئی ہے یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا یوہل کی معرفتی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ میں اخیر دور میں یہ جو جس وقت میں ہم گزر رہے ہیں جس وقت میں ابھی دنیا چل رہی ہے یہ اینڈ ٹائم ہے لوگوں کا فوکس جو ہے وہ صرف اینڈ ٹائم پر ہے لوگوں نے اپنا فوکس صرف اینڈ ٹائم پر رکھا ہوا ہے وہ اینڈ ٹائم کی جو مشکلات ہیں وہ لوگوں کو صرف اس کے ہی بارے میں بتا رہے ہیں وہ اینڈ ٹائم کی جو مشکلات ہیں انڈ ٹائم کے جو کام ہے وہ لوگوں کو صرف وہ ہی بتاتے جا رہے ہیں لیکن وہ لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ انڈ ٹائم جو ہے جس میں ہم سب شامل ہیں انڈ ٹائم جو ہے یہ رول کس کا ٹائم ہے اور یہ گری سپیرٹ ہے اور یہ امانداروں کے لیے ہے رول کس سے معمول ہونے کا ہے لیکن ہمیں اس ٹریک کو چینج کرنا ہے ہمارا فوکس صرف ہم بہت سارے میسیجز انڈ ٹائم پر سارا کچھ انڈ ٹائم ٹھیک ہے لیکن یہ دور جو ہے انڈ ٹائم جو ہے یہ رول کس کا دور ہے اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے میں ہر فرد بشر پر یعنی کہ کوئی بھی ایسا فرد ہے چاہے وہ نوجوان ہے چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بوڑا ہے موٹیور کوئی بھی ہے اس میں سے کوئی کوئی بھی میسنگ پرسن نہیں ہے ہر فرد بشر پر میں اپنے روح کو نازل کروں گا پہلی بات تو یہ ہے یہ پیشگوئی کی گئی تھی خدا کے کلام میں اور اس کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ پیشگوئی یہاں پہ کی گئی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پچاسویں دن پینتی کوس کے دن پیشگوئی یہاں یوئل کے صحیفہ میں کی گئی ہے اور بھی ہمیں بائبل مقدس میں سے بہت سارے ریفنس ہماری رہنمائی کے لئے ملتے ہیں اور یہاں لکھا ہے دوسرا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے اور تمہارے بڑے خواب دیکھیں گے اور جوان رویا دیکھیں گے بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنا روح نازل کروں گا آمین اس میں اس بات کو منشن نہیں کیا گیا کہ روحل کس جو ہے وہ صرف ایک شخصیت کے لئے ہے یہاں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں بڑے ہیں نوجوان ہیں غلام ہیں لونڈیاں ہیں کوئی بھی بشر ہیں اس دنیا کے اندر اگر وہ یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اپنی پرانی زندگی کو ترک کرتے ہیں اور پھر خدا باپ بیٹے رلکش کے نام سے ببتسمہ لیتا ہے توبہ کرتا ہے اپنی زندگی اسے دے دیتا ہے تو پھر خدا اس کے لئے اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے چاہے وہ آدمی کسی بھی نسل سے ہو چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہو چاہے وہ کسی بھی امہ سے ہو خدا کا آسمان اس کے لئے کھول جاتا ہے دنیا کے وہ کسی بھی حسابیں ہو کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے خدا کہ میں اپنے روح کو ہر ایک کے لئے ہے یہ روح کوش ہر ایک کے لئے ہے اور ہر ایک کی زندگی میں یہ کام کرتا ہے امال کی کتاب عیدی پر جب ہم گوھر کرتے ہیں تو عید پینتی کوس کی قدرت پر اس کی خوشخبری پر یہ روشنی ڈالتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے کہا امال کی کتاب کے دوسرے باب میں جب ہم عید پینتی کوس کے دن کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ایک سو بیس لوگوں کی جماعت موجود ہے تو وہاں پر روح کوش نازل ہوا تو وہ سارے کے سارے روح کوش سے بھر گئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امال کی کتاب پینتی کوس کی قوت کے اثرات سے بڑی بڑی پڑی ہے وہ ایک ایک چیز کو بیان کرتی ہے بے شک اس میں شک نہیں ہے کہ خوشخبری کے پھیلاؤں کو روکنے کے لئے عرومی حکومت نے یہودی علماء نے عبلیس کی قوتوں نے ایڑی چوڑی کا زور لگایا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوگ روح کوش سے مامور تھے رسولوں کو قید خانہ میں بند کر دیا گیا یہ پہلے یہ وہی رسول ہیں کہ جب یسو کو پکڑا گیا مسلوب کیا گیا یہ ڈرے ہوئے تھے یہ سیمے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا یہ چھپ کے جا کے اور یہ وہ بعد میں پہتی کو اس کے بعد ان رسولوں کی زندگی پر ہم جب غور کرتے ہیں کہ یہ روح کچھ سے بھرے ہوئے ہیں خدا نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے یہ سمسی نے ایماز کی کتاب کے پہلے باپ کی آٹھویں ہیں جو ایماز کی کتاب کی مرکزی آج پہ ہیں وہاں یہ سمسی نے ان سے کہا یہاں ٹھائرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے اور جب انہیں قوت کا لباس مل گیا جب وہ رلک اس سے بھر گئے تو شگر جو ہے انہوں نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی نہ رومی حکومت کی نہ یہودی علماء کی نہ عبلیس کی قوتوں کی ان سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا رسولوں کو قید خانہ میں بند کر دیا کلیسیہ کو پرہ گندہ کر دیا جیلوں اور عدالتوں میں رسولوں کو پٹھوایا کر کر جا کر گس کر انہیں گسیٹ کر قید خانہ میں بند کر دیا کیا ان کی اتنی ساری جو عذیت دی گئی شگردوں کو رسولوں کو کلیسیہ کو کیا یہ خدا کے کلام کے پھیلاؤں کو روک سکی آج اگر اگر کوئی ایماندار اگر رول کچھ سے معمور ہے وہ رول کچھ سے بھرا ہوا ہے حالات کیسے بھی ہوں حکومتیں کیسی بھی ہوں آپ کے ارد گرد کا سینیریو کیسا ہو ابلیس کی قفتوں چاہے اس وقت بھی کام آج بھی بیشمار طریقے سے کام کر رہی ہیں وہ جتنا مرضی اس ایماندار کے خلاف زور لگائیں لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ جو لوگ جو خدا کے کلام کو سنانے والے ہیں جو خدا کے کلام کی منادی کرنے والے ہیں جو رول کچھ سے بھرے ہوئے ہیں چاہے ان کو جتنا مرضی مارا گیا ہو کوٹا گیا ہو انہیں عزیہ دی گئی ہو چاہے جتنی مرضی انہیں مسیبتوں میں مشکلات میں دکیل آ جائے لیکن وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ وہ خدا کے کلام سے اس کے روح سے بھرے ہوتے ہیں اور وہ خدا کا کلام جو ہے ان کے وسیلہ سے پھیلتا ہی چلا جاتا ہے ہالیلویہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کو قید کیا گیا ان پر ظلم کیے گئے سٹیفنس کو اور یقوب جیسے عظیم بشنوں کو شہید کر دیا گیا کیا ان دونوں کو سٹیفنس کو اور یقوب کو شہید کرنے سے کیا خدا کا کلام پھیلنا بند ہو گیا کیا خدا کی بادشاہت کا کام بند ہو گیا کیا انجیل کو پھیلانے کا کام بند ہو گیا نہیں خدا کا کلام اتنے ہی زور سے پینتی کوس کی قدرت سے خدا کا کلام سارے حالات کے باوجود پھیلتا اور غالب ہوتا چلا گیا یہ پینتی کوس کی قدرت ہے یہ پینتی کوس کی قوت ہے یہ پینتی کوس سے بھرے ہوئے لوگ ہیں کہ اتنی عذیت پرداشت کرنے کے باوجود بھی خدا کا کلام پھیلتا اور غلب پھیلتا چلا گیا عمال کی کتاب جب ہم چھڑے بام میں باروے بام میں اس بات کو دیکھتے ہیں تو عمال خدا کا کلام رسولوں کے وسیلہ سے پھیلتا چلا گیا ہے عزیز بہنوں اور بھائیوں خدا کے لوگوں اس بات کو یاد رکھیں حالات کیسے بھی ہو وقت کیسا بھی ہو مشکلات آپ ررق اس سے معمور ہے خادمائے ہیں تو میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں اس سیزن میں میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں اس بات کی مت پرواہ کریں کیونکہ پینتی کوس کی قدرہ جو ہے وہ آپ کو ہر حالات میں زور بخشے گی آپ کو ہر حالات میں فتح دے گی آپ کو ہر حالات میں سمال گی اور ایمال کی کتاب پر جب ہم گوھر کرتے ہیں ایمال کی کتاب ایماندار رول کس کی پیٹ میں ہم دیکھتے ہیں جب ہم ایمال کی کتاب کی سٹڈی کرتے ہیں جتنے بھی ایماندار ہمیں ملتے ہیں وہ سارے رول کس کی لپیٹ میں ہے اور جب ہم رول کس کی لپیٹ میں ہوتے ہیں تو خدا ہمارے وسیلے سے کلیسیاں کو قائم کرتا ہے اپنی بادشاہت کو قائم کرتا ہے آج ہمیں ضرورت ہے ایسے ایمانداروں کی ایسے مبشروں کی ایسے خادموں کی جو رول کس سے ملپٹے ہوں جن کے وسیلہ سے کلیسیاں قائم ہو جن کے وسیلہ سے عبلیس کے جوے ٹوٹے جن کے وسیلہ سے عبلیس کی قوتوں کا زور ٹوٹے خدا کی بادشاہت اس زمین پر قائم ہو آج ہمیں ایسے ایمانداروں کی ضرورت ہے آج ہمیں ایسے خادموں کی ضرورت ہے آج ہمیں ایسے بشروں کی ضرورت ہے آج ہمیں ایسے بیٹو اور بیٹیوں کی ضرورت ہے جو رول کس میں لپٹے ہوں جو رول کس میں جلتے ہوں جو ان کے اندر ایک پیشن ہو خدا کے کلام کو سنانے کا روحوں کی نجات کا رسول کی طرح ابتدائی کلیسیہ کی طرح بغیر کوئی پرواہ کیے ہوئے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں اور جب ہم روح کس سے بڑے ہوتے ہیں تو روح کس ہماری مدد کرتا ہے مبشروں اور رسولوں کو خدا کا کلام جو ہے خوش خبری کے لیے پھلانے کے لیے ان کی رہنمائی کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے انہیں سماہتا ہے اگر ہم پلوس رسول کی آخری زندری کے آخری ایام پر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پلوس رسول نے بڑی مصیبتیں قید کے اندر بھی رہ کر اس نے خدا کے کلام کو پھیلایا خدا کے کلام کو وہ پھیلاتا چلا وہ جہاں جہاں گیا وہ کلیسیان کو قیم کرتا چلا گیا لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کیا ہم رول کچھ سے برے ہوئے بھی ہیں ہم دعوے دار تو ہیں کہ ہم رول کچھ سے برے ہوئے ہیں ہم اپنی زندگی کا اپنی خدمت کا آغاز بڑے فاتحانہ انداز سے کرتے ہیں رول کچھ سے معمور ہو کر کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ ہم اس بات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ جس طرح جس طور سے ہم اپنی منسری کا آغاز اپنی خدمت کا انداز آغاز فاتحانہ انداز طور پر کرتے ہیں ہماری جو خدمت کا اقتطام ہے اس بات کو سنے غور سے ہماری جو خدمت کا اقتطام ہے وہ بھی فاتحانہ ہونا چاہئے رول کچھ سے بھرا ہونا چاہئے رول کچھ کی قدرت سے بھرا ہونا چاہئے اور ہمیں حالات کیسے بھی ہو وقت کیسا بھی ہو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اپنی خدمت کو پورے طور سے دیانداری کے ساتھ ہمارا اینڈ بھی رول کچھ سے محبور ہونا چاہئے ہمارے اینڈ میں کوئی خامی کمی نہ ہو پلوس کا اینڈ بڑا زبردست ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ فاتحانہ انداز کا ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ طاقتور ہے جب آپ رول کچھ سے بھرے ہوئے ہیں رول کچھ کسی کو کمزور نہیں کرتا اگر ہم کمزور ہوتے ہیں بائیبل مقص میں لکھا ہے کہ روح ہماری روح کے ساتھ مل کر شفایت کرتا ہے اس لیے خدا نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے اس نے رول کچھ کو کلیسیاں پر امانداروں پر خدا کے لوگوں پر اس نے جاری کر دیا ہے آئیں اپنے اندر اس پیاس کو بڑھائیں اور رول کچھ سے برنے کے لیے تیار ہو جائیں کہیں خدا تو میری مدد کر میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں میں مجھے روح کی پیاس لگی ہوئی ہے میں روح سے برنا چاہتا ہوں میری مدد کر پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی آپ کی خدمت آپ کا خاندان آپ کا چرچ جو ہے وہ بلکل تبدیل ہو جائے گا اور آپ کی خدمت جو ہے وہ بہت ہی پر چلانی اور بھا برکت ہوگی میری اس عزر میں آپ سبوں کے لیے دعا کریں اگر آپ ابھی تک روح القص سے غیر زبانوں سے معمور نہیں ہوئے تو اپنا وقت خدا کو دیں خدا کے ساتھ وقت گزاریں یہ ادھر ادھر گھومنے سے نہیں ملتا خدا کی پریزنس میں آنے سے ہمیں قوت ملتی ہے آئیں اپنے وقت کو نکالیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے چرچ کے ساتھ فیلوشپ رکھیں اور خدا کی حضوری سے لطف اندوز ہوں گہرے مساء کو رول کس کے مساء کو حاصل کریں یہ آپ کے موقع ہے آج بھی آپ کے لیے اپنی فیلوشپ کو ٹھیک کریں خدا کی حضوری میں جھک جائیں اور کہیں خدا میری مدد کر میں پیاسا ہوں تیرے روح کا پیاسا ہوں میری پیاس کو بجا دے وہ آپ کی پیاس کو بجانے کے لیے تیار ہے خدا آپ سب کو برکت دے آمین آخر میں آپ سب وں لیے برکت کی دعا کرتا ہوں خدا اپنے کلام کی قدرت سے خدا زندگیوں کو توڑ دے خدا جو ابھی تک عبلیس کے قبضہ میں ہے یسو کے نام میں وہ ازاد ہو ہے خدا بندن جوے ٹوٹتے چلے جائیں اور تیری قدرت ہے خدا ان پر ظاہر ہو خدا میں گریس نیٹورک کے لیے پاسٹر دانش پیٹر کے ساری ٹیکنیکل ٹیم کیمری کے لیے خدا ہم تیری حضوری میں دعا کرتا خدا ہم ان تمام درخواستوں کو خدا ہم تیری حضوری میں لے کر آتا ہوں خدا پاکستان سے پاکستان سے باہر ہے خدا مجھے دی ہے خدا سیال کرتے ہیں ان کی جاب کے لیے دعا کرتے ہیں پشاور میں ہے خدا پارا چنا میں ہے خدا اس طرح راول پنڈی میں ہے سرگودہ میں ہے لاہور میں ہے کسور میں ہے تمام لوگوں کو تیری حضوری میں لے کر آتے خدا ہم گجرن والا میں ہے یسو کے نام میں ان کی زندگیوں میں ہے خدا ہم تیرا روح کو سٹھہرے ہے خدا ہر طرح کی بیماریاں کمزوریاں یسو کے نام سے جاتے رہے اپنے پیارے بھائی یونس کے لیے دعا کرتے اس کے کاروبار کے لیے ہر قسم کی رکافتیں یسو کے نام سے جاتی رہے ہے خدا اپنے بندہ کو برکہ دینا بحال کرنا کاروبار پر برکہ جاتے ہیں اپنے ملت اپنے شہر کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں خدا گورنمنٹ پاکستان کے لیے گریس نیٹورک کے لیے دعا کرتے ہیں خدا باپ اپنے ملت کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں تیرا شکر دیری تعریف کرتے ہیں یسو مسیح کے نام میں گریس نیٹورک ٹیلیویزن کو بایدان شپیٹر کو ان کی ساری ٹیم کو بڑی برکت دینا خدا باپ خدا بیٹے خدا روح کے نام سے مانگتے ہیں آمین